بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور مرحباً بیک بھی چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت نیکر ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں یہ حاصل کر بچیوں کے لئے یہ نیکر ڈیزائن ہے تو آپ نے ویڈیوز کو اند تک ضرور دیکھنا ہے بہت ہی پیاری نیک میں ریڈی کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک سیمپل بکرم لیا جس کی ورث میں نے ڈیوڈ انچ لیا ہے اور لیندھ میں یہ میں تقریباً سیونٹین انچ تک لے رہی ہوں لیندھ آپ اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں یہ جو بکرم کا پیس ہے میں نے اوپر سے نیک سے اس کی میرمنٹ کر کے سیونٹین انچ پہ میں نے یہ لیا ہے بکرم کا پیس تو دو میں نے پیس اس طرح سے اور ریڈی کی ہیں جن کے اوپر میں نے بارڈر پٹی اٹیج کی ہے اور ان کی ورث میں نے جو ہے ڈیوڈ انچ ان کی بھی ورث لیا ہے یعنی دونوں کی جو ہے ڈیوڈ ڈیوڈ انچ ان کی بھی ورث ہے اور لیندھ میں یہ تقریباً جو ہے سیونٹین انچ سے تھوڑے سے جو ہے زیادہ ہے تو دیکھ لیں اس طرح سے میں اس کی ایک کریس لائن بناتے ہوئے میں شرٹ کے جو الٹی سائٹ پہ اسے میں پیسٹ کر لوں گی آئرن سے بکرم کو اچھی طرح سے پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح سے میں اس کا میٹ کر لوں گی اور ہاتھ کی مدد سے ایک کریس لائن بنا لوں گی تو اس طرح سے دیکھ لیں نیچے میں ایک انچ چھوڑ کے ایک مارک لگا رہی ہوں ہاف انچ پہ ایسے اس طرح سے جو ہے ہماری جو کھل کے یہ ایک انچ کا ہو جائے گا اور اس طرح سے ایک درچہ میں اس کے اوپر نشان لگا لوں گی یہاں تاکھ ہماری کٹنگ ہوگی اور اوپر سیدھی کٹنگ کرتی آؤں گی میں اور نیچے آکے اس طرح سے جو میں نے نشان لگایا اس پہ درچہ جو ہے کٹ لگا لوں گی اچھا یہاں نیک پہ میں تھوڑا سا اسے پائپنگ لگا کے اندر جو کپڑا یعنی جو بٹن پٹی ریڈی کروں گی وہ تھوڑی سی میں نے نمائع کرنی ہے اس لئے میں نے یہاں پہ ون انچ کا گیپ دی ہے اچھا اگر آپ نے بلکل پائپنگ کو ساتھ رکھ کے سلائل لگانی ہے یعنی بلکل ساتھ پائپنگ لگانی ہے تو یہاں پہ آپ نے بلکل ہلکا سا کٹ لگانی ہے اپنے پائپنگ نکال لیا اتنا ہی کٹ لگائیں گے ہم تو اس کو میں نے تھوڑا سا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا بٹن ٹیک پٹی کو میں نے تھوڑا سا نمائع کرنا ہے تو اس لئے میں نے ہاف انچ پہ کٹ لگایا جو کھل کے ہمارا ایک انچ ہو جائے گا اور جب یہ ہمارا ریڈی ہوگا تو یہ ہاف انچ جو ہے ریڈی ہو جائے گا اندر سے تو اس طرح میں جو پائپنگ کو لگاتے ہوئے اب دوبارہ میں اسے پول کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائے لگا لوں گی ہم نے پائپنگ کے اوپر نہیں سلائے لگانا ہے کپڑے کے اوپر ہماری سلائے آنے چاہیے تو ابھی میں اس کو سلائے لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں اسی دوران جو بھی میری چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنوالی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں اپسلیٹ کو باندھ کرنے کے لئے جو میں نے پٹی ریڈی کیا اس کی تقریباً ڈیڑھ انچ ہے اور اوپر جتنا میں نے نیک ریڈی کرنا ہے وہاں پہ میں ایک نشان لگا لوں گی اور ڈیڑھ انچ ایک مزید نشان لگاتے ہوئے اس پٹی کو نیچے رکھتے ہوئے سٹیچ کر دوں گی اوپر سے میں نے جب نیک ریڈی کروں گی تو ڈیڑھ انچ کا میں نے اوپن رکھنا ہے اس لئے میں نے وہ ڈیڑھ انچ پہ نشان لگایا ہے نیک اس کی میں بوٹ نیک بناوں گی سیمپل آپ چاہیں تو جو نارمل نیک ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ نیک میں نے سپیشل فار کالیج گرز کے لئے بنایا ہے بچیوں کی اس طرح کی پہنی ہوئی نیک بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ سلٹ ہماری کلوز ہوگی ہے اب میں اس کے اوپر سیمپل نیک ریڈی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ نے سیمپل نیک کی کٹنگ کرنی ہے اور اس طرح سے الڈی سائیڈ پہ نیک کو رکھتے ہوئے جدر ہم نے پائپنگ کی ہے وہاں سے ہم نے تھوڑا سا آگے کو بڑھاتے ہوئے رکھنا ہے تاکہ جب ہم اسے دوسری سائیڈ پہ پلٹیں تو اوپر سلائل لگا کے اسے نیٹنس کے ساتھ ریڈی کر سکیں سلائل لگانے کے بعد اس کے اندر جو ایکسرا فیبریک ہے اسے میں کٹنگ کر کے اندر ہلکے ہلکے کٹ لگا کے اسے رائٹ سائیڈ پہ پلٹ ہوں گی اور اس کے اوپر مزید ایک سلائل لگا لوں گی یہ میں نے اوپر سلائل لگا لیا اور اس کے اندر میں ایک دھاگے کا جو ٹسل ہے وہ سٹیچ کر کے آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی پرل وغیرہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں بٹن بھی اٹیج کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چائز ہے اور یہ دیکھیں میری نیک جو ہے ریڈی ہوگی ہے اور کتنی پیاری نیک لگ رہی ہے آج کی میری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اللہ حافظ